اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور ایسے ہی ہمیں پیار اپنا دکھاتے رہیں تو میرا نام ہے رحمان انویل اور میرا نام ہے محمد صفیح اور میں محمد زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سٹیچو آف نیتا جی ٹو بی انسٹالڈ ایٹ انڈیا گیٹ تو ویڈیو ہونے والے کاف انٹرسٹنگ اگر ویڈیو آئے اپسان تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور وی ویڈیو سباس چندر بوز کی فیملی نے جو سباس چندر بوز کی گرانڈ نیفیو تھی انہوں نے کئی سالوں سے یہ کہا تھا کہ سباس چندر بوز ڈی کا جو یوگدان ہے یہ کنٹری نے کبھی پروپرلی اکنونج کیا نہیں ہے اب فانیل ہی دیکھا جائے گا کہ ان کا سٹیچو لگے گا at the india gate یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے پی اے موڈی کی ٹویٹ ہے اس طریقے سے ایک گرنائٹ کا جو سٹیچو ہے یہ بنایا جائے گا اور اس کو پلیس کیا جائے گا یہاں پر اب obviously یہ جو فوٹو ہے 3D rendering ہے یہ actual فوٹو ہے نہیں ابھی جو یہ سٹیچو ہے یہ بن رہا ہے جب تک یہ سٹیچو بن کے تیار نہیں ہوتا تو throughout republic day celebrations نیتا جی کی مورتی کا ایک hologram یہاں پر پلیس کیا جائے گا تاکہ republic day celebrations میں ہم سباس چندر بوز جی کا جو یوگدان ہے انڈیا کی independence میں اس کو بھی پروپرلی انکلوڈ کر پائیں اب یہاں پر آپ ایک question پوچھ سکتے ہیں مگر سر یہ انڈیا gate تو نہیں لگ رہا انڈیا gate تو تھوڑا سا بڑا تھا مجھے زیادہ یاد آ رہا ہے تو یہ location کون سی ہے تو یہ میں آپ کے لئے پہلے crystal clear کر دیتا ہوں کہ یہ location کون سی ہے تاکہ آپ سماجھ پائیں کہ کیا گا changes ہو رہے ہیں آج کے سامنے نیو ڈیلی میں تو یہاں پر آپ دیکھ پاؤں گے یہ ہے ہمارا پیارا بھارت اور یہاں پر میں zoom in کر رہا ہوں towards انڈیا gate جو آپ کو ملے گا نئی ڈلی میں یہاں پر آپ دیکھ پاؤں گے بہت ہی زیادہ ایک خوبصورت درش ہے یہ یہاں پر یہ رہا انڈیا gate اس کے پیچھے یہ ہے central park اور یہ بھی انڈیا gate کا extended park ہی مالا جاتا ہے یہ central park اور اس کے پیچھے آپ کو ملے گا newly built national war memorial اب نیتا جی کی جو مورتی لگائی جائے گی وہ لگے گی یہاں پر تو ہوگا کیا کہ جو بھی لوگ یہاں پر سڑک سے گزر رہے ہیں یہ جو سڑک ہے بہت ہی important ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر آگے ہے central vista سیدھا آپ اگر چلتے رہو گے تو یہاں پر آتا ہے سیدھا راشتپادی بھون president's house یہاں پر ہے parliament of india اور یہاں پر ہے PMO various جو ministries ہیں india کی important ministries یہ بھی یہاں پر آپ کو ملیں گی تو یہ سڑک بہت ہی زیادہ important ہے اور جو بھی سڑک پر travel کرے گا سیدھا اس کو نیتا جی کی مورتی دیکھے گی through india gate اب یہاں پر آپ پوچھیں گے مگر امر جوان جوتی کا تھی اس کو بھی کہہ رہے کہ کچھ move کریں گے merge کریں گے اس پر کافی news آئی ہے دیکھو پہلی بات تو یہاں پر یہ جان لو امر جوان جوتی تھی india gate کے بیچ او بیچ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ india gate اس کے نیچے تھی یہاں پر امر جوان جوتی اور امر جوان جوتی کو بجھایا نہیں گیا ہے اس کو لے کر بہت سے misconception ہے کافی لوگ اس پر fake news بھی فلا رہے ہیں امر جوان جوتی کو simply merge کیا گیا ہے with the national war memorial پہلے کیا تھا کہ دو یہاں پر مشالے تھی ایک امر جوان جوتی ایک national war memorial دونوں کو single کر دیا گیا ہے reason یہ ہے کہ دیکھو جو امر جوان جوتی ہے یہ بنائی گئی تھی 1971 war کے بعد یہ بات بہت important ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب india gate بنا تھا تو شاید britishers نے ہی یہ جو امر جوان جوتی ہے یہ بنا دی تھی مگر reality یہ ہے کہ india gate تو بیلڈ کیا تھا british empire نے مگر جو یہاں پر امر جوان جوتی ہے یہ 1971 war کے بعد یہاں پر بنائی گئی تھی اب issue یہ تھا کہ جو national war memorial ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھو گے جو بھی soldier جو بھی officer جنہوں نے ultimate sacrifice دیا دیش کے لیے ان کا یہاں پہ آپ کو نام ملے گا تو سرکار نے یہاں پر یہ سوچا کہ امر جوان جوتی تو ہونا چاہیے national war memorial کا part کیونکہ اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے جو 1971 war میں جن soldiers نے دیش کے لیے دیا the ultimate sacrifice ان کا نام بھی یہاں پہ ہے تو simply جو امر جوان جوتی ہے یہ india gate سے move کر دی گئی ہے to the national war memorial اس طریقے سے information فیلا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال سے امر جوان جوتی جل رہی تھی بجھا دیا تو سرکار نے categorically بولا ہے بجھا ہی نہیں گئی ہے امر جوان جوتی کو کیاری کر کے لے کر گئے national war memorial میں اب اگلا question یہاں پر آپ یہ پوچھیں گے مگر نیتا جی کا statue یہاں پر place کرنے کی need کیوں آن پڑی کیا اس کی demand بہت ہی لمحے سمیہ سے تھی دیکھو بہت ہی لمحے سمیہ سے اس کی demand تھی اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں انڈیا گیٹ کے پیچھے جو یہ بہت ہی iconic location ہے یہاں پر 1968 تک بتایا جاتا ہے کہ King George کا statue ہوا کرتا تھا یہ بات کسی کو سمجھ آتی نہیں تھی دیش ازاد ہوا 1947 میں دیش نے بڑی بڑی جنگیں لڑ لی گواہ liberation war لڑ لی چائنا کے against war پاکستان کے against war تب بھی 1968 تک کا time لگ گیا پھر جا کر ہم نے King George کی مورتی یہاں سے remove کری تھی اور ایکچولی ناصر مورتی جو original canopy یہاں پر تھی وہاں پر British Empire کے بہت سارے markings سے لکھا ہوا تھا King George may he live long کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ دیش کی راجانی کے بیچوں بیچ King George کا statue لگانے کی آوشکتہ کیا ہے اور آج کے سمجھ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہاں پر کھڑا ہوترا ایٹ time پر King George the statue اب سیم جگہ پہ کھڑا ہوگا نیتا جی کا statue ایک ایسے انسان کا statue جنہوں نے challenge کیا تھا King George the empire کو تو یہ move دیکھو بہت important ہے اس move سے ہم لوگ almost کہا جاتا تھا کہ نیتا جی کا overall contribution تھا to the independence of India Indians का वियत تک بھول چکے ہے کیونکہ جو ان کی جنتی تھی لوگ اس کو properly celebrate کرتے تھے नहीं इनका कोई بہت بड़ा statue भी था डली मे तो अब देखो जो भी history मे कुछ mistakes हुई in the past we are slowly collecting them और हमारे PM of India ये भी कह तो जो मेरा question होगा फारे ली वो भी इस आजाद हिंद सरकार से related ही है आपको ये बता ना है कहा पर नेता जी सुभाश चन्र बोस्क ने establish करी थी प्रोविशनल Government of Free India Singapore Japan Malaysia या फिर Germany comment section में करो इसका answer सही answer जो भी देगा मैं कोशिश करूँ गा कि उनके answers को मैं हाट दे दू आप आप से उनके answer को देख के comment section में कि सही answer क्या है इट इस्ट्रीट थोड़ी बहुत मैं थोड़ी बहुत अब हमने वीडियो भाई जब सर परशान कि आई थी ना उसके बाद हमने भी वीडियो देखी थी क्यूंके काफी इंट्रेस्टिंग पॉयंट थे उनके काफी इंट्रेस्टिंग पॉयंट थे भाई असल में मैं बहुत हूँ आपको जो जो जिन्दा काउम में उनकी इंसाल भी यह जो जिन्दा काउम में होती आपने जो हिरो होती जिनों ने उनको कौम बनाया होता एक मुलक एक सल्तिनत बनाया होता उनको भूलती नहीं ठीक है और आप भी देख लें एक नाम हमारा तुछ रो ठीक है कहदे अजिना अजिनों नहीज़ादी दी लेकिन उसके साथ एफर्ट करने वाले भी बहुत से लोग थे जिनका शायद आप लोग को अभी नाम भी नहीं याद होगा हमें भी कुछ का नहीं याद इसी तरह काफी इसी तरह कर देखा गया तो नेता जी सुवाश चंद्रा बॉस जिनका इन्हों ने एजादी कि जो टहरी के ना वो बहुत पहले उक्राथ दी ठीक है मेर जो आजादी नहीं के जो आज़ने वो निस बत से जो आज़र हुई थी आम तो अबाद में ये दर्मियान ये अक मसला जो आज़ना تو اصل میں جو ازادی ہوئی ہے نا انگریزوں سے وہ انہی کی انہی کی کوششوں کے باوجود ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ اگر مزید اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک پوری انہوں نے فلم بنائی ہے شاید ابھی جو وہ بتا بھی رہتے سار کہ دا فار گوٹن ہیرو یہ مجھے لگتا ہے کہ دوزار چار میں یہ جو ہے نا ان کے اوپر ایک انہوں نے موی بھی بنائی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ بہت جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ آڑ جانے والے بندے تھے مثال کے طور پر غلط کے جو ہے نا وہ بہت خلاف تھے غلط کے بہت ہی خلاف تھے بالکل اور ان کے وہ دلیر بھی بہت تھے اور اس کے علاوہ ذہین بھی بہت تھے ذہانت کی میں مثال آپ کو ان کی یہ کہ دیتا ہوں کہ یہ جو یہ جلد وار کا معاملہ شروع ہوا تھا نا اس وقت ان کو ان کوشش کی قیام کیوں نے اپنا اپنا بھی اس درمیان میں وہ معاملہ شروع کر لیا اچھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب جرمنی پہنچنا تھا اس وقت اٹلر کی حکومت تھی وہاں پہ ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ جہاز یا جو بھی اس طرح کے معاملہ لیکن یہ درمیان میں پاکستان سے گزرتے ہوئے کابل یہ اس طرح جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گئے اور آگے جو انٹرسٹنگ بات ہے اس وقت اٹلر جو ہے نا اس کو وہ تھریٹس تھے جس وجہ سے جو ہے نا وہ عام بندے سے جو ہے نا وہ ملتا بھی نہیں تھا اور اس کو ملنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ مطلب کہ اس نے نا اپنے چار پانچ اپنے جیسے جو ہم شکل جو ہے نا وہ لوگ رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ جاؤ آپ اس کو بلاو ہٹلر کو ہاں جی وہ ہٹلر کے روپ میں ہی تھا وہ ہٹلر کے روپ میں آیا انہوں نے اس کو کہا کہ جاؤ ہٹلر کو بلاو وہ واپس چلائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ پھر ایک بندہ آیا اس نے پھر اسلام لیا اور انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ ایسا کرے آپ ہٹلر کو بے لیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ بندہ پتہ نہیں کیا چیز آگئی ہے اسی طرح جو ہے نا وہ فینل جو ہے نا وہ اشار بات یہ یہ کہ فینل یہ ہے کہ ہٹلر جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ خود آیا ان کو ملنے کے لیے تو جب ملنے کے لیے آیا نا تو اس وقت جو ہے نا جو چیز پہچان ہوئی یا جو کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی بندہ آتا تھا نا وہ مجھ سے ایسا اسلام پہلے جو ہے نا وہ ہاتھ آگے بڑھاتا تھا تو میں اس چیز کے جو ہے نا میں نے فوکس کیا کہ جو مطلب وہ ایک بڑا بندہ اتنا ہے جو وہ اگر میں اس کو ملنے آیا تو مجھے پہلے اس کی طرف بڑھنا جائے اور اس لحاظ سے وہ بہت ذہین مانے جاتے تھے اس کے علاوہ اس دور میں انہوں نے آئی سی ایس جو ہے نا وہ کیا وہاں پہ جا کے پہلے ایک کالج کا واقعہ میں آپ کو بتا تھا ایک چھوٹا سا بات لمحی نہ ہوئی ہے نہیں کوئی نہیں آپ کوئی بات نہیں کالج کا واقعہ بڑھاتا ہوں کافی انٹریسنگ پوائنٹ ہے نا ان کے بہت اچھے 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 ہیں اصل میں ایک دو واقعیں تھوڑے تھوڑے یاد ہیں اور مزید کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے اوپر ان کی جو تھوڑی بہت بائیوگرافی اس کے اوپر بی ویڈیو ضرور بنائیں گے اصل میں ہے تو وہ ہیرو تو مطلب ہم پہلے ایک ہندوستان کٹھی تھا ہمارے بھی وہ ایرویں ہیں ہم ان کو بھی یہاں پہ مانتے ہیں لیکن اگر وہ آپ تو بیسکلی جو امین دیکھا جائے تو ان کو انڈیا والے زیادہ مانتے ہیں بچھا واقعا جاتا کہ وہ چھوٹے تھے نا تو اس وقت پچیس سال ہی عمر میں وہ کالج میں بہت پوری بات ہے پھر کالج کے دور کی بات ہے تو وہاں پہ اگریز تھے ان کے ساتھ ہمارے ہندوستانی لوگ جو میں پورا ہندوستان گو رہا ہوں اس میں ہم پاکستانی بھی تھے سارے جو پڑھتے تھے تو وہ وہاں پہ ایک ٹیچر تھا جو ان لڑکوں کو ہمارے ہندوستانی لڑکے تھے ان کو بہت مارتا تھا لیکن ان کو جو ہے نا گورے جو ہے نا ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے تو کوئی ان کے خلاف بولتا بھی نہیں تھا وہ جو ٹیچر بھی گورے ہی تھے ان کے خلاف کوئی بولتا بھی نہیں تھا انہوں نے پھر تھوڑی احمد کار کے جو ہے نا یہ تھوڑا سا نا انہوں نے شکیت لگائی پرنسپل کے پاس جا کے ہیں تو پرنسپل نے کہا کہ وہ طاقتوار ہیں یا جو بھی ہے آپ جو ہے نا آپ نے آپ کو تھوڑا جنا بہتر ہے کہ آپ خموش رہے ہیں اس معاملہ جنا لیکن وہ بات نہیں آئے زیادہ بات ہے ان کو وہ گریپتی یار معاملے کے اوپر پھر جو ہے نا وہ اس طرف آیا کہ انہوں نے پھر اس طرح بھی عرکت کی تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر نا آپس میں جو نا اسلام شروع دار کی انہوں نے وہ ٹیچر کوئی پہنٹ دیا انہوں نے کوئی پہنٹ دیا اچھا بات چلے گی ادھر پرنسپل تاک چلے گی پرنسپل نے ان کو بھلایا اور پھر انہوں نے ریکویسٹ کی بلکہ ایک برے طریقے سے ریکویسٹ کی کہ تو نے ہم سب کو مروہ دینا یہ کر دیا وہ کر دیا آپ ایسا کریں آپ کسی طریقے جو ہے نا آپ ان سے سوری کریں تو یہ ڈاٹک ہے ڈاٹک دلیر بھی تھے نا تو بوس ان کا نام ایسا ہی نہیں پڑھ گیا دلیر تھے اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا نا ہم نے نہیں معافی ماننی جو برزی ہو جائے تو اس وقت جب انہوں نے فیل کیا کہ یہ سارا کردار کی پیچھے یہ نیتا جی صاحب ہے تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا وہ کالے سے نکال لیا اس کے بعد ان کے والے صاحب بھی بہت بڑی پوسٹے تھے اس وقت تو لیکن پھر ان کا ایک اندر جذبہ تھا جس طرح میں نے کہا کہ یہ آئے سی ایس اس وقت کوئی کوئی بندہ کرتا تھا جو یہ بہت بڑی ڈیگری ہوتھی جی تو یہ پھر انگلر چلے گا وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے نا یہ تلیم پھر حاصل کی اس کے بعد یہ واپس آئی اور آئے بھی یہ دریا کے تو ایسے سمدری رستے کے تو جو ہے نا یہاں ممبئی میں پہنچے تھے مطلب بہت جو ہے نا وہ دلیر بندے تھے جو اگر دیکھا جائے نا جو بھی میرے انڈیل بھائی خیر وہ تو ہمارے سے کئی گناہ بہتر ان کے بارے ہو جانتے ہیں ان کی انورسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی یہ مجھے لگتا ہے کہ تیئیس جنوری اٹھارہ سو ستانوے میں ان کی پدائش ہوئی تھی تیئیس جنوری میں تو یہ اسی میں نے ان کی جو ہے نا وہ جو برت ڈیٹ بھی ہے تو بلکہ آج کیا ڈیٹ ہے آج 21 ہے تو جب ہماری ویڈیو جائے گی تب بائیس ہو جائے گی تو وہ ایک دو دن میں ہی ہے وہ بہت مطلب نا ہے ایک نام بھائی جو ہے نا وہ شخصیت تھے تو اس لئے اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے ہاں ان کی میں تھوڑا بہت ان کی اڈیٹ جب ہوئی تھی نا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی جہاز کریش ہوا تھا وہ مجھے بھی کلیر نہیں پتا انشاءاللہ جب ڈاکومنٹری بنائیں گے تو ہاں بلکل اس وقت ڈیٹیئر سے بات کرنے انشاءاللہ ضرور ایک نا ایک دن بنائیں گے تو وہ ابھی تاکہ ان کا پتا نہیں چلا نہ آئی بلکہ بہت بعد میں بھی بڑی تحقیقات جو بھی حکومت آتی رہی انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کی تحقیق کریں لیکن کوئی نہیں وہ جہاز کریش کا کوئی معاملہ تھا جہاز میں ان کی دیت ہوگی تھی تو اس طرح کا کوئی سینہ آگے کہ وہ مجھے صحیح جا رہی ہے بلکل اسے بات کرنے کا مطلب ہے کہ موڈی جی کو اس چیز کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے بلکل ایسے انہوں نے بہت ہی اچھا سٹیپ لیا اپنے ہیروز ہیں ہیروز کو بھولے نہیں ہیں اگر وہ ان کی موڈی بنا رہے ہیں وہاں پر تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ان کا مہین چیز ہی ہے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں جو قومیں اپنے ہیرو کی قدر کرتی ہیں یا ان کو یاد رکھتی ہیں وہ قومیں ایک زندہ دل قومیں بلکل ایسے اگر قومیں ساتھ ہی ہوتی ہیں ایک جو سربراہ ہوتا ہے وہی قوم کو بناتا ہے تو اگر وہ اس طرح کا سٹیپ لے رہے ہیں دیکھو نا پریڈ ہے ان کی مارچ میں تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تیار نہیں ہوتی تو وہاں اس کا ایک سکیچو جو ہے نا وہ بناتے لگا دیتے جس طرح وہ بنتا ہے اس کی اپر نصب کر دیں گے بلکل ایسے ہی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے سٹار سے بولا تھا کہ آپ کو یہ پسند ضرور آئے گی تو ویڈیو کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ